یہ وسیلہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم اسے معبود نہیں سمجھتے ہم اسے اپنا خالق نہیں سمجھتے ہم اسے اپنا رازق نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تماثیل یہ بت یہ مورتیاں ہم ان کی پرستش کریں گے تو ہمارا جو خالق اعلیٰ ہے رب اعلیٰ ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو نبی پھر کہتے ہیں کہ غور کرو ان تماثیل میں ان مورتیوں میں ان بتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ وسیلہ بن سکیں جو اپنے کو سمحال نہیں سکتی وہ تمہیں کیسے سمحال نہیں سادہ سی منطق ہے عام فہم کوئی منطق اور کوئی فلسفیہ ناستلہ نہیں سادہ سی منطق ہے یہ دیکھو جسے تم سہارا بنا رہے ہو آگے بڑھنے کا ان میں سہارا بننے کی صلاحیت بھی ہے کے نہیں یہ منطق اس حقیقت تک لاتی ہے کہ تم ہر چیز کے سلسلے میں یہ دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے حقیقت کو جیسی وہ ہے ویسی قبول کر لو یہی اسلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حسدی حقیقت ہے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے میں پہلے سے متوجہ ہوں جوانوں کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے جو ملہدانہ افکار سے متاثر ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے کیا آپ نے اللہ کو بھی حقیقت کہاں سے کہہ دیا آج تو گفتگو شروع ہو رہی ہے ابھی تمہید کی منزل ہے گفتگو آگے بڑھے گی لیکن خود یہ منطق جس منزل تک لے جاتی ہے وہ منزل کیا ہے کہ یہ تم آزاد نہیں ہو کہ جو عقیدہ چاہا بنا لیا بھئی میرا ذہن میرا دل میں جو چاہے عقیدہ رکھوں میں جو چاہے نظریہ تراش لوں یہ بات تمہارے شایان شان نہیں ہے اس لئے کہ تمہیں جو ذہن عطا کیا گیا ہے وہ ذہن اس فطرت پر ڈھالا گیا ہے کہ وہ حق کو حق کہتا ہے حقیقت کو حقیقت کہتا ہے اور حقیقت کی تلاش کرتا ہے ذہن انسانی ذہن بشری ذہن انسانی حقیقت جو ہے حق جو ہے قلب انسانی حق پرست ہے قلب انسانی باطل پرست نہیں ہے اس لئے یاد رکھیں کہ اسلام کی تعریف بنیادی طور پر یہ کہ اسلام وہ دین ہے جو حق کو حق کہنے کی ترغیب دیتا ہے حق کو حق کہنے کی تعلیم دیتا ہے حقیقت کی جستجو کی طرف لے جاتا ہے آزادانہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں عقید تراش جسے چاہا خدا بنا لیا اس کی آزادی نہیں ہے خدا ہو تو خدا کو مانو اے تکبیر اللہ حافظ اے رسال رسول اللہ حافظ اے اللہ علیم حسن مورا علیم ابو طالب بلندر رنوان اللہ علیم حسن مورا علیم حسن مورا علیم حسن مورا علیم حسن مورا علیم اب میں قرآن مجید کی ابھی اسی فقرے میں اِنَّا دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اگر ٹیکنیکل بحثیں شروع کی جائیں تو بہت سی بحثیں ہیں مثلاً اِنَّا دِینَ میں اَدْدِین کیا حقیقتِ شرعیہ ہے الاسلام کیا یہ حقیقتِ شرعیہ انشاءاللہ حقیقتِ شرعیہ یہ حقیقتِ شرعیہ کسے کہتے ہیں یہ بحثیں بعد میں آئیں گے دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلام کے معنی سرِ تسلیم خم کر دینا سرِ تسلیم خم کر دینا کس کے آگے کسی کے بھی آگے سرِ تسلیم خم کر دینا اسلام ہے یہ یہی نکتہ ہے کہ حق کے حق کے آگے اور حقیقت کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا اسلام ہے نہ حق کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا اسلام نہیں ہے غیرِ حقیقت کو قبول کرنا اسلام نہیں ہے یہی سے سائنس کی بنیاد پڑ جاتی ہے انسان کے سائنٹیفک اپروچ کو تقویت ملتی ہے یہاں سے ہمیں سچ کو سچ کہنا ہے حقیقت کو حقیقت کہنا ہے لوہے کو لوہا کہنا ہے سونے کو سونا کہنا ہے تانبے کو سونا نہیں کہہ سکتے یہاں پر میں ایک دو جملے حضرتِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ توحید کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہوتا ہے شرک کا کہ ہم کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں دیکھئے مکتبِ اہلِ بیت میں معیارِ شرک کیا ہے توجہ رکھئے مکتبِ اہلِ بیتِ نبوت میں مکتبِ اہلِ بیتِ رسالت میں معیارِ شرک کیا ہے ثقتِ الاسلام علامہ محمد ابن عقوبِ کلینی اصولِ کافی میں بابُ الشرک میں بابُ الشرک میں جو روایتیں نقل کرتے ہیں اس میں ایک عجیب و غریب روایت ہے ایک شخص آتا ہے اور فرزندِ رسول سے پوچھتا ہے یا ابا عبداللہ ما یکونو ادنا ما یکونو به العبد مشرکن وہ چیز معمولی سے معمولی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے کوئی بندہ مشرک ہو جاتا ہے راویت کہتا ہے سَأَلْتُهُ عَنْ اَدْنَا مَا يَكُونُو بِهِلْ عَبْدُ مشرکن وہ معمولی سے معمولی چیز کیا ہو سکتی ہے ادنا ترین وہ چیز جس سے انسان مشرک ہو جائے توجہ رکھئے گا فرزندانِ توحید امام نے جواب کیا دیا اذا قال للحصات انها نوات وللنوات انها حصات ثم دان به اللہ اکبر اذا قال للنوات انها حصات وللحصات انها نوات ثم دان به اگر سوکیه گتلي نوات کوئی کسی سوکی ہوئی گھٹلی کو کنکری کہے کنکری کو گھٹلی کہے اور پھر اس کو عقیدہ بنا لیں یہ مشرک ہے توجہ ہے توجہ ہے سوکی ہوئی گھٹلی کو کنکری کہہ دیا کنکری کو گھٹلی کہہ دیا کہتے ہیں وہ مشرک ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جس شیئے کی جو حقیقت ہے اس کو اسی طرح تسلیم کرنا اسلام اور توحید ہے حقیقتوں کو بدل دینا